نہیں سارے ہمارے بھائی ہیں ایک پختنخواہ کے لوگ ہیں کابیلک سسٹم اب ختم ہو چکا ہے سارے ایک پختنخواہ کے پاکستانی لوگ ہیں جی پیشن آور پیشن نمبر جنابی سپیکر جی جی خشوکر بہت شکریہ جنابی سپیکر آ رہے ہیں سواتر جی جی یہ اچھا بات ہے کومیٹی کے بارے میں دیکھیں آپ اسمبلی میں آئے ہیں جی جی آپ اسمبلی کے اپنی روایہ آئے ہیں کس کر دیو شوکر ملیشن صاحب ملیشن صاحب میں 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 صرف مزارش کرنا چاہتا ہوں جنابی سپیکر کر دے سارے کر لو نا کر لو پھر جی آپ کر لیں شوکر صاحب آپ کر لیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جنابی سپیکر کہ ہم اسمبلی کی اپنی روایت رہی ہیں یہاں پہ احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں یہاں پہ سخت الفاظ بھی استعمال ہوتے رہے ہیں لیکن ایک روایت رہی ہے جنابی سپیکر ایک دوسرے کا احترام اور میں دیکھیں ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ بلاو البچہ ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہے ہم نے میں ایک منز پلیز جائے ہیں اور دیکھیں یہاں سارے اسمبلی کے نمبران جب آتے ہیں تو وہ 18 سال سے زیادہ ہی ہوتے ہیں اور پچیس سال ان کی عمر ہوتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے زیادہ جو آتے ہیں اسمبلی میں وہ تو ایک سرونس کے طرح آتے ہیں تو اگر کسی نے بچہ کہا ہے تو زیادتی کی ہوگی میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یہاں بچہ کہنا چاہیے جنابی سپیکر مجھے بھی کلیے سننا پڑا کہ یہ ہمارا قرائدار رہا ہے تو جنابی میں تو نہیں ناراض ہوا مجھے نہیں پتا ہے کہ میں کہاں قرائدار رہا ہوں لیکن اگر کسی نے کہا ہے اسمبلی میں تو میں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا اور اللہ نے اتنی عزت دی ہے تو ظاہر ہے ہمارے خلاف کوئی بات کرے یا حکومت نہیں ہے ان کا حق بنتا ہے اور کون کہتے ہیں جنابی سپیکر کہ قبائلی عوام کو کون نظر انداز کر سکتا ہے یہ کون تھے جنہوں نے مرس کو ایک کامیابی کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کیا یہ کون تھے جو اس وقت اتنے بڑے بڑے منصوبے قبائلی عوام کے لئے دے رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ قبائلی اٹھے وہ ترقی کرے اور میں اگر آپ یاد ہے تو یہ تاریخ الٹیوہ مرے بھائی نے پیش کی تھی وہ چونکہ شور تھا اس وقت میں نے ان سے کہا کہ تاریخ الٹیوہ کا کیا جواب ہوتا ہے یا اس کو ایڈمیٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کو مسترد کرنا ہوتا ہے میں نے تو خود آفر دی کہ جی ایڈمیٹ کر لے کسی نے نہیں سنا میں نے کہا کمیٹی بنا لے اس مسئلے کے حل کے لئے کسی نے نہیں سنا تو جناب اس وقت سننی جاتی تو کوئی اپنے بڑی بات نہیں ہوتی نہ اتنا مسئلہ بنتا اور نہ ہی کوئی اس طرح چیلنج دیتا کہ کبائلی کی دیکھیں دیڑھ کروڑ کبائلے کے آپ نمائندے نہیں ہیں آپ چار کلو عوام کے نمائندے ہیں آپ صوبہ کی نمائندے کی کر رہے ہیں آپ کیوں دیڑھ کروڑ تک محدود ہو رہے ہیں کبائل اگر سب کبائل کے پاک کر رہے ہیں تو ان کے آباکی اسی لاکھ ہیں تو دیڑھ کروڑ کن لوگوں کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں آپ چار کلوڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ کو حق ہے اس لئے کہ آپ فلور پر اپنی بات کریں لیکن یہ جو جرالی سپیکر اگر میں اگین ہی کہتا ہوں کہ اگر وہ تاریخ التوار ایڈمیٹ ہو جاتی تو آج اس پر ڈسکشن ہو جاتی بات ہی پوری ہو جاتی حکومت اپنا موقف دیتی وہ یہ ہمارا حق بنت ہے ہمیں خوشی ہے آپ امیر ہیں اللہ آپ کو اور امیر کہہ رہے ہیں ہمارا جگرہ تو اس پہ اے بھی کہ آپ امیر نہ بنیں اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے اللہ آپ کو اور امیر بنایا ہے آپ لندن میں پڑھیں آپ پھر جائے کے لندن میں رہے ہیں پھر پڑھیں ہمیں اس سے کوئی ہو نہیں ہے سپیکر ہم تارٹ پہ پڑھے لوں گے میں نے ایک تارٹ پہ پڑھ کر آیا ہوں میں سرکاری سکول سے پڑھ کر آیا ہوں میں نے کبھی جنابی سپیکر میرا کوئی میں نے کوئی ٹیشن نہیں پڑھا میں نے کوئی ٹیشن نہیں پڑھا اس نے کہ میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا تو میرے لئے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے کوئی معذرت کروں کہ ایک بندہ لندن سے پڑھ کر آیا اور میں تارٹ پہ پڑھ کر آیا ہوں یہ معظم نہیں ہونا چاہیے جنابی سپیکر یہ کوئی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ یہاں تارٹ پر پڑھ گئے ہوں گے تو یہ آپ کو اللہ میں توفیق دیئے میں کہتا ہوں اللہ آپ کو اور توفیق دے آپ کے بچوں کو بھی دے لیکن جنابی سپیکر یہ تانہ نہیں دینا چاہیے کسی کو اللہ یہ دیکھیں کل اتنا اہم بل پیشوہ عوام میں ریگولارائزیشن کا اور جنابی سپیکر تین ہزار تین سو پچانے قبائلی عوام جو وہ ریگولارائز ہوں گے یہ خدمت کی بل سمہ کے عوام کے لئے ہو رہی وہ نہیں سنی گئی ہم بار بار کہتے رہے کہ قبائلی عوام کو جو اس وقت فرمنٹ نہیں ہے ملازمین ان کو پرمنٹ کر رہے ہیں کسی نے نہیں سنا یہ جنابی سپیکر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی حق کی بات ہوتی ہے تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں کون چاہتا ہے کہ قبائلی کو ان کا حق نہ ملے اگر ہم حق نہیں دینا چاہتے تو پھر کیسے آپ اسنگلیوں پہنچتے ہیں یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اسنگلی میں اپنے حق ادا کریں قبائلی عوام محروم رہے ہیں جنابی سپیکر قبائلی عوام کے لئے مشکلات بہت زیادہ رہی ہیں یہ پندرہ بیس سال دیشترگردی سے جو یہ باہل گزرا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ قبائلی متاثر ہوئے ہیں تو جنابی سپیکر یہ واحد صوبہ ہے جو اپنا پورا حق دے رہا ہے ہالان کے جو باقی صوبے ہیں جو پنجاب میں ہماری حقیمت ہے لیکن پنجاب وہ شہر نہیں دے رہا ہے سنگ نہیں دے رہا ہے سنگ کے جو پیپرس پائٹی کے نمائندگی یہاں ہو رہی ہے اگر اپنا شعال ہے قبائلی عوام کا اُٹھے بات کریں نا کیوں بات نہیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ قبائلی عوام کے لئے بات کریں ان کا یہ لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں جنابی سپیکر میں نے بھائی یہ کہا قبائلیوں کی تاریخ ہے میں بلکل میں اس کو کبھی ڈینائی نہیں کرتا میرے وہ لیڈر ہے جس نے قبائل کے اوپر کتاب لکھی ہے کونسا ایسا لیڈر ہے مجھے بتائے جنہوں نے قبائل کے اتنی زیادہ تعریف کیوں اس لئے کہ ہم چاہتے ہیں اور وہ ہمارا لیڈر چاہتا ہے کہ قبائلی عوام اٹھے اس طرح کے نوجوان آئیں لیکن خدا کے لئے اپنے آپ کو ذہنہ کریں اس ہم میں آئیں آپ نے اتنی دیل تک بات کی اور اگر یہ بات شوری دن سے ہو جاتی باقی ختم ہو جاتی ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کوئی توس بات کریں گے قبائلی عوام کے لئے اور جو ہم سے بھول چکے ہیں وہ آپ یاد دلا دیں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے ہم ضرور کرتے ہیں ہمیں کوئی ہی وہ نہیں ہے کہ ہم جو اس وقت اربو روپے کے منصوبے قبائلی علاقوں میں چل رہے ہیں اگر آپ پچتر سال کا موازنہ کریں گے یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا ہے تو چنانب اسپیکر ایک دن میں ایک رات میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے آپ پچتر سال کا مقابلہ کریں اس طرح کی کا اور یہ جو ہمارے تین سال ہوں جناب اسپیکر پھر میں بات کر سکتا ہوں کہ جی اس دور میں یہ ہوا آج سکول بھی بن رہے ہیں آج جناب اسپیکر ہسپتال بھی اپ گریڈ ہو رہے ہیں آج سرکے بھی بن رہی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ترقی ہوتی ہے آج وہاں پولیس ایکسٹینڈ ہو چکی ہے جناب اسپیکر انتظامیاں پہنچ چکی ہے عدالتیں لگ چکی ہیں یہ وہ لوگ تھے یہاں بیٹھ کر جو کہتے تھے نہیں ہوا سکتا مرجر آج اللہ کے فضل سے مرجر بھی ہوا ہے ان کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں میں یہ گزارش کروں گا جناب اسپیکر جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم کسی علاقے کو تارگیٹ نہ کریں ہم اپنے صوبے کی بات کریں اور ہم سب مل کر اس صوبے کی پسپندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ وائد حکومت جناب اسپیکر اس سے پہلے آپ دیکھیں تاریخ انصاب کی حکومت سے پہلے دیکھیں جس کی حکومت ہوتی تھی جس کا وزیراعلا ہوتا تھا وہی بھی ترکیاتی کام نظر آتے تھے آج اللہ کے فضل سے دیئے خان سے لے کے کوئستان تک ہر جگہ آپ کو ترکیاتی کام نظر آ رہے ہوں گے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جناب اسپیکر کہ میں اگر قبائلی عوام میں اپنے عوام سمجھتا ہوں جناب اسپیکر میں نے کوئی ایسا الفاظ ان کے لئے استعمال نہیں کیا ہے جس پہ میرے بھائی کہہ رہا ہے کہ جی بافی مانگے میرے ویسے ہی بھائی ہیں میرے ویسے ہی قبائلی میں خود قبائلی ہوں مرے خیال سے ایسی کوئی بات ہوئے نہیں تو میں صرف اتنے کہنا چاہتا ہوں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسپیکر یہاں پہ بار بار اتحادیوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہے جناب اسپیکر یہ سولو گورنمنٹ ہے سولو پارٹی کی حکومت ہے یہاں پہ کوئی اتحادی نہیں ہے اس لئے میں وزاق کرنا چاہتا تھا ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے most welcome اور اگر ہم نہیں چلنا چاہتے آپ پیسیشن میں بیٹھنا چاہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جناب اسپیکر لیکن ایک دوسرے کا اعترام ضرور کرنا چاہیے کسی کو یہ تعلی نہیں دینا چاہیے کہ آپ غریب ہیں میں امیر ہوں میں بس اتنے عرض کرنا چاہتا ہوں thank you question our question number one two five nine seven mr. gufta